حیعہ الفلی کوئی شرط نہیں لیکن اول الامر یہ ہیں کون پہلے یہ سمجھ لو اسلامی حکومت کا سربراہ صاحب امر بیوی کیلئے اس کا شہر صاحب امر فقہ کا کوئی مسئلہ ہو فقی صاحب امر اور حضرت فاظر راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں مریدوں کے لئے اس کا مرشد صاحب امر زمانے کی امام امام فاظر راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلامی حکومت کا سربراہ صاحب امر علماء اکرام اگر کوئی فقی ہے علماء اکرام جو رسول پاک کے دین کے عالم ہیں نبی پاک کے نائب ہیں وہ صاحب امر پھر آپ فرماتے ہیں مریدوں کے لئے اس کا مرشد صاحب امر لیکن ان کی عطاعت شرط کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کی عطاعت میں کوئی شرط نہیں رسول پاک کی عطاعت میں کوئی شرط نہیں ملک کا سربراہ ہو رسول پاک کا نائب ہو زمانے کا فقی ہو بیوی کا شور ہو مریدوں کا مرشد ہو اس کی عطاعت میں شرط رکھی گئی آپ فرماتے ہیں ان کی شرط کیا ہے اگر یہ لوگ جو صاحب امر ہیں کوئی حکم اللہ اس کے رسول کے حکم مطابق دیتے ہیں تو اس حکم کو ماننا ہے وہ بھی اللہ اس کے رسول کی عطاعت ہو جائے گی اگر اللہ اس کے رسول سلم کے حکم کے خلاف کہیں تو اب شرط یہ ہے ان کی عطاعت نہیں کرنی قرآن پاک پڑھ لو حدیث و بارکہ مطالعہ کر لو زمانے کے جو رسول پاک کے نائبین گزرے ہیں رسول پاک کے دین کے حادم گزرے ہیں ان کے حوال کا مطالعہ کر کے دیکھ لے مجھد میں بیٹھ کے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جنہ لوگوں نے ان کی کامل تباہ کی وہی صاحبے فیض انہیں انہی کے صدقے سے وسیلے سے اللہ نے اپنے بندوں کے ہدایت کے رستے اطا کیے اور جو اس میں شک نہیں رہا اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں رہا امہ بنعمتی ربک فاحتیث صدقا اللہ العظیم اورا کمہ بنامی .... ہم نے جنہی طبا 늘